موسیقی ٹرولرنگ کے کلاب جیونی کے مائی گیر اس طرح پائے اتجاج بن گئے ٹرولرنگ ٹوکن سسٹم کے کلاب جیونی کے مائی گیروں کا گوادر پریس کلب کے سامنے اتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور شدید نارے بازی کی گئی مائی گیر اتجاج کے صدر آجی خدادت واجو الہی بخش عطا اللہ نے خطاب کیا انہوں نے کہا کہ گزشتہ شب اسی سزائل ٹرولروں نے جیونی کے سمندر پر یلگار کیا گیا ہے جیونی کے سمندر کو ٹرولر ماپیہ کے رحم و کرم پر چھوڑا گیا ہے جس سے مائی گیری کے خاتمے کا خدشہ ہے ملک بھر میں لاکڈاؤن کا ختمہ کیا گیا ہے تمام کاربال چر رہے ہیں مگر جیونی کے مائی گیر اتجاج کے لیے حبی تک لاکڈاؤن برقرار ہے انہوں نے کہا کہ لاکڈاؤن کے دوران ظلہ انتظامیہ کی جانب سے ٹوکن سسٹم تو شروع کیا گیا ہے شکار کی اجازت دی گئی تھی مگر کوسگار تحال اسی سسٹم کے تحت مائی گیر اتجاج کو سمندر میں جانی کی اجازت دے رہا ہے ٹوکن سسٹم کے تحت جیونی کے مائی گیر اتجاج کو سبح سے شام پانچ بجے تک شکار کی اجازت ہے انہوں نے کہا کہ کوسگار کا مائی گیری سے کوئی تعلق نہ ہونے کہ باوجود بلا جواز ٹوکن سسٹم کے تحت مائی گیری سے روکنا مائی گیر دشمن اقدام ہے انہوں نے کہا کہ میکمہ پشریز کی جانب سے مائی گیری کشتیوں کے لائسنس میں بے تہاشہ اضافہ کر کے مائی گیروں سے ان کا روزگار چینے کی کوشش کی جاری ہے چھوٹی سی بڑی کشتی اور لانچوں کی پیس پانچ سے دس ہزار روپے سے بڑھا کر پندرہ ہزار سے ڈائی لاکھ روپے مقرر کرنا مائی گیروں سے ظلم ہے انہوں نے کہا کہ حکومت بلوچستان کی جانب سے گرین بوٹ کا اعلان مائی گیروں کے ساتھ دوکہ کے سوا کچھ نہیں پچاس لاکھ کی بوٹ مائی گیر کی قوت کری سے باہر ہے حکومت بلوچستان پچاس لاکھ کی گرین بوٹ دینے کے بجائے مائی گیروں کو بوٹ انجن اور جال پرہم کریں انہوں نے مزید کہا کہ جیونی کے مائی گیر ایک جانے روزگار کے لیے پریشان ہیں تو دوسری جانے پینے کے پانی کے لیے بھی پریشان ہیں جیونی میں چالیس سے پچاس دن کے بعد پانی دیا جا رہا ہے بے روزگاری کے شکار مائی گیر مہنگے داموں پانی کریدنے پر مجبور ہیں موسیقی